اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین دینی تعلیم اور کٹس میں آپ تمام پیارے پیارے بچوں کا اور بڑوں کا ہم دل کی گہرائیوں سے استقبال کرنے جا رہے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیارے بچے ہمیشہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر دین سکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہماری ٹیم بیٹی ہوئی ہے پیارے بچوں کیا آپ لوگوں کو حدیث سمجھنا اچھا لگتا ہے بہت پیارے بچے ماشاءاللہ ناظرین آج ہمارے بچے پھر حدیث کو سمجھنے جا رہے ہیں آج حدیث ایسی حدیث ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں یاد بھی کرتے ہیں لیکن آج اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا اور یہ حدیث کو بیان کرنے والے صاحبی مالک الحارث رضی اللہ عنہ کیا ہیں مالک الحارث رضی اللہ عنہ اور یہ حدیث مسلم کی حدیث ہے جیسا کہ اس سے پہلے بخاری بخاری نام سنتے تھے نا تو بخاری بھی ایک حدیث کی کتاب کا نام ہے اور مسلم بھی کیا ہے ایک حدیث کی کتاب کا نام ہے تو یہ جو حدیث ہے مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنیں آپ لگا واہ دیکھو آپ ناظرین بچے پہلے سن چکے ہمارے ماشاءاللہ حمزل آپ کی ہاتھ آجی سے چلا بڑا سنا دیکھیں گے اور آواز سے بڑا چلو اتہورو شطر ایمان عواسی بڑنا بھئی لوگ بڑا تو سمجھ میں نہیں آتا اتہورو شطر ایمان جو بیٹا کیا بات ہے اتہورو شطر ایمان بہت اچھے بچے ماشاءاللہ حسامہ چندونا ہمارا بچہ بھی یاد کر لیا اتہورو شطر ایمان باقی صفائی آدم ایمان پاکی صفائی آدھا ایمان ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمیشہ پاک اور صاف رہنا چاہیے اور پاکی صفائی آدھا ایمان ہے اچھے بچوں اب ہم لوگ نماز پڑھنے چاہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں مزید ماشا اللہ ابھی ہم لوگ نماز پڑھیں اور پھر اور بھی آئندہ نماز پڑھتے رہیں گے تو نماز پڑھنے سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں وضو بھی کیا ہے یہ پاکی ہے اور ہمارے کبڑے پاک ساف ساف رکھتے ہیں یہ بھی کیا ہے یہ پاکی ہے ہم اپنے گھر کو پاک ساف رکھتے ہیں یہ بھی کیا ہے پاکی ہے اور ہم جو ہے روزانہ سکول کو جانے سے پہلے غسن کرتے ہیں نہاتے ہیں یہ بھی کیا ہے یہ پاکی ہے اور ہم روزانہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں نہیں دھوتے ہیں کون کون دھوتے ہیں بے ہاتھ دھوتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے بچے سب لوگوں ناظرین ہمارے بچے ہاتھ دھونے والے تو ہر دن کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے یہ سوپ پاک کی صفحہی ہے تو بچوں ہم جتنا کلین رہیں گے اتنا ہی اللہ بھی ہم سے محبت کرتا اور ہمیں ابو بھی ہم سے محبت کرتے اسکول میں ٹیچرز بھی ہم سے محبت کرتے اور جو بھی ہم سے ملاقات کرتے وہ لوگ خوش ہو جاتے ہمارے کپڑے کیسے ہونا چاہیے پاک پاک ہونا چاہیے اور ہمارے ہاتھوں کھلا کیسے ہونا چاہیے پاک ہونا چاہیے ہر دن اسکول کو جانے سے پہلے بات کرنا پہ گھسل کرنا چاہیے کریں گے شاہلا اب اسکول تو ڈاکڈاون ہے اب تو بند ہے لیکن جب اسکول سٹارٹ ہو جائیں گے تو کیا کرنا آپ لوگوں کو ہر دن کیا کرنا ہے گھسل کرنا ہے ہر دن نہاں کی جانا ہے اور ہمارا بیگ ہیسے ہونا چاہیئے پاک پاک ہونا چاہیے کلین ہونا چاہیئے ایسا نہیں ہونا بیگ میں ہوا کچھرا یہ کچھرا پھر جو ہے وہ پیپران اور پینسل کے کچھرے وہ بیگ بھر لے رہے گہو نائیں بیگ ہمارا ساف سا کرنا اور ہم اپنے کلاس میں رہتے نا اسکول میں کلاس میں رہتے نا تو جندل کیا کرتے مالوم بچے وہ پینسل ایسا ایسا چھل کے وہ نچے کچھرا پھینک دیتے ایسا پھیکنا صحیح ہے غلط ہے غلط ہے اس لئے گندہ ہو جاتا اور گندہ ہوئے تو ایمان کمدر ہو جاتا اور پاک سا فریرنس کیا ہوتا ایمان مضبوط ہوتا ماشادا اچھا بھائی ہم سکول میں کلاسیں بیٹے ہوئے اب ایک شوٹ بریک ہوتا ہے ایک لانگ بریک ہوتا ہے ایک شوٹ بریک ہوتا ہے شوٹ بریک میں جنرلی کیا کھاتے آپ لوگا سناکس کھاتے بسکٹ کھاتے بسکٹس کھاتے ہاڑ کے نچھے پیپر پھیک دیتے اور بریکن بسکٹ بھائی لاتے یہ پیپر کہاں پھیکنا چاہیے درست بین میں پھیکنا چاہیے ماشااللہ اچھا بھائی اب ہم سکول سے آئے سکول سے آنے کے بعد بیاغ اٹھا کے سب پھیک دیا رہیں گے تے سب پھیکنا اور سوچ نکال کے کونے پھیک دیا رہیں گے تے سب پھیکنا نیٹ نیٹ بیاغ لا کے کونے میں رکنا اور شوز نکال کے اور مریکس میں لکنا اور یہ ہے اور سوچ نکال کے امی کو دھونے دے نا اور پھر امی دھونے کے بعد نکال کے جگہ رکھ لے نا اس لئے کہ جب ارلی مارنی اسکول جاتے نا پھیک لوگاں آٹو آکے ہار مارتے رکھا اب ہمام اپنے ساک ڈھونڈتے رہتے ہیں ایسا ڈھونڈتے رہتے ہیں تو اپنے ساکس کھا رکھنا چاہیے الگ سے بیاغ میں رکھنا ہمارا پانی کا بوٹل ساف رہنا ہمارا بیگ ساف رہنا یونی فام ساف رہنا اور ہم ساف رہنا اور جتنا ساف رہیں گے اتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے نہیں ہے اللہ رسول نے کیا فرمایا شترل ایمان پاکی صفائی آدھائی مان ہے اچھا یہ پاکی صفائی میں ہمارے داتوں کو ساف کرنا نہیں کرنا ما شاء اللہ کب کرنا بھئی داتوں کی صفائی صبح میں کرنا اور سونے سے پہلے بھی کرنا کرنا سب بہت ہے کوئی بھی نہیں کرتے ہم لوگ کریں گے تو بچھو ارلی مورنگ برش کرنا بھئی سمجھے بغر برش کے کھانا کھاتے آپ ہزمان مل مل مولی سے پہلے اچھے نیٹنیس تپڑے پہلے نا اس کو بولتے اچھے بچے جتا صاف رہنگے آپ لوگا اتنا ہی حدیث پر عمل کرے جیسا ہوتا وضو کرنا بھی پاکی صفائی ہے وصل کرنا بھی پاکی صفائی ہے اپنے گھر کو پاک صاف رکھنا بھی پاکی صفائی ہے سکول میں کلاس کو پاک صاف رکھنا بھی پاکی صفائی ہے ہمارے گھر کی جو پارکنگ ہے وہ بھی پاک صاف رہنا چاہیے اور ہمارے توبی پاک صاف ہونا چاہیے ہمارے جودے پاک صاف ہونا چاہیے ہر چیز پاک صاف نیٹ نیٹ رہا ہے اس کو بہتے ہیں تورو شترل ایمان تو آپ لوگوں کو اس حدیث پر عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے نہیں کریں گے تو کیا ہوتا اللہ خوش ہو جاتا اللہ خوش ہو جاتا اور جو ہے سواب ملتا اور ہمارے ایمان مضبوط ہوتے جاتا عمل نہیں کرے گندے رہے برش نہیں کر رہے ہیں نہا رہے ہیں کالی جمع 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 پاکی آدھا ایمان ہے یاد ہوا نہیں ہوا بہت بچے سمجھ میں آیا نہیں آیا ماشاءاللہ ناظرین دیکھا آپ میں ہمارے پیارے بچے عطور شدر علیمان یاد کر چکے اور سمجھ بھی گئے اور عمل کریں انشاءاللہ بہت بچے ماشاءاللہ پرائز ہمارے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں اسامہ یہ آپ کا پرائز ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ اور یہ ہاری ساتھ کا پرائز ہے ماشاءاللہ اور ہمزہ آپ کا پرائز ہے اور ہمام کا پرائز بھی ہے اور ہزیفہ کا پرائز ہے آخر میں ہمزہ کا پرائز ہے ماشاءاللہ ناظرین دیکھتے رہیے جھوٹتے رہیے ہمارے چندوں بچوں کے ساتھ آپ بھی نولیج حاصل کرتے رہیے اور اپنے بچوں کو سکھاتے رہیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو کیا رہنے کی توفیت عطا فرمائیں پاک ساتھ رہنے کی توفیت عطا فرمائیں ملو بچوں امین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رہنے کی توفیت عطا فرمائیں 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 رہنے کی توفیت عطا فرمائیں